اس کے بعد آیا دور عدب کا لٹریچر پویٹری الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلمان عربی دان یہ کہتے ہیں کہ عربی میں سب سے بہترین کتاب عربی عدب کے لحاظ سے وہ ہے قرآن مجید اور اللہ سبحانہ وتعالی چنوتی دیتے ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی چیلنج کرتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَابْدِنَا اور اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہمارے بندے پر اگر آپ کو شک ہے فَاتُو بِسُورَةِ مِمِّسْلِ تو آپ ایک سورہ قرآن مجید جیسی پیش کیجئے مِمِّسْلِ ہو بہو نہیں قرآن مجید جیسی ایک سورہ آپ پیش کیجئے وَدْعُو شُوَدَا أَقُمْ مِنْدُنِ اللَّهِ ان کو دم صادقین اور بلاؤ اپنے مددگار کو اور اپنے غوا کو اللہ کے علاوہ اگر آپ سچے ہیں فَإِلَّمْ تَفْأَلُو اور اگر آپ نہیں پیش کر سکتے وَلَنْتَفْأَلُو اور آپ ہرگز پیش نہیں کر سکتے فَتَّقُنْنَارَ الَّتِي وَقُودُحَنَّاسُ وَالْحِجَارَةِ اُدَّتِ الْقَافْرِينَ تو ڈرو اس آگ سے جس کا اندھن انسان اور پتھر ہیں جو انکار کرنے والوں کے لئے تیار کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان دو آیتوں میں چنوتی دیتے ہیں انسانوں کو چیلنج کرتے ہیں یہ اس وقت دور تھا عربی عدب کا اس وقت عربوں کو ناس تھا اپنی عربی زبان پر اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید نازل کرتے ہیں اور ساری انسانیت کو چنوتی دیتے ہیں چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کتاب خدا کے طرف سے نہیں ہے تو آپ قرآن مجید جیسی ہو بہو نہیں ملتی جھلتی ہے ہو بہو تو دور کی بات ہے ایک سورہ پیش کرو اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے تین آیتوں کی صرف دس الفاظ بہت لوگوں نے کوشش کی ایک انسان نے بھی کامیہ بھی نہیں پائی اور تا قیامت کوئی بھی قرآن مجید جیسی قریباً ایک سورہ بھی پیشنے کر پائیں گا لیکن آج کا دور عدبی دور نہیں ہے it's not an age of literature and poetry اگر کوئی کتاب اپنے آپ کو خدا کے طرف سے کہتی ہے اور عدبی انداز میں کہتی ہے کہ دنیا چپٹی ہے دنیا سپاٹھ ہے کیا آج کا جدید انسان اس بات کو تسلیم کریں گا بالکل نہیں کیونکہ آج کا دور عدبی دور نہیں ہے آج کا دور ہے جدید اور زاکر نائک اپنے ویچاروں کو اس آدھار پر درشا رہا ہے قرآن کی سورہ بکل کا آیت نمبر تیس اور چوبیس ہے وہاں کیا بتایا گیا ہے کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبِ مِمَّا نَسَلَّ عَلَى عَبْدِنَا فَاتُو بِسُورَةٍ مِّمِسْلِهِ وَادْعُو شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّا إِن كُنتُمْ سُوَدَقِينَ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَتَّقُوا النَّارَ اللَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَلَعِجَّارَةِ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اس کا عرد ہے یہ ابن کسیر میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اگر تم سچے ہو تو تم اس جیسی ایک سورة تو بنا لاؤ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور اپنے مددگار کو بھی بلا لاؤ یہاں اللہ نے کہا اللہ کے سوا اور تمہیں کوئی مددگار ہے تمہارا کوئی سیوگی ہے سیوگ کرنے والا ہے تو اسے بلا لاؤ پس اگر تم نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے یعنی ہرگز نہیں لاؤ سکتے اس آیات کا نکل تم نہیں کیا تو ہرگز نہیں لاؤ سکتے اگر تم ست وادی ہو یہاں پر صادقین شمد آیا ہے اگر تم ست وادی ہو تو اس آیات کا نکل لیا ہو اگر سچا مان کر اس آگ سے بچو کس میں کس آگ سے کہ جو ان آیاتوں کو جھٹلایا ان آیاتوں کے جھٹلانے والوں کا ٹھکانہ آگ ہے جہنم کی آگ ہے جس آگ کا اندھن انسان ہے اور پتھر جو کافروں کے لیے تیار کی گئی شب پتھان دینا زاکر نائک بھی یہی بولتا ہے تیار کی گئی کافروں کے لیے اس لیے اللہ کے قرآن کے آیاتوں کو نہ جھٹلاو جہاں اللہ نے ذکر فرمایا ہے اب آیات کا نکل ہو سکتا یا نہیں ذاکر نائک کہہ رہا آدب کا زمانہ آیا تو اب یہ آدب کا زمانہ تھا یہ آدب آدب کی معنی ہے سبتہ آدب کی معنی ہے سسٹرچار اس سے یہ ساپ پتہ لگا کہ اس سے پہلے عرب میں سسٹرچار نہیں تھا سبتہ بھی نہیں سبتہ اور سسٹرچار سے عرب کے لوگ شروع سے باہر تھے پرے تھے تو یہاں اللہ نے جو ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے یہاں تفسیر ابن کثیر میں اس آیات کا نازل ہونے کے لئے بتایا ہے کہ توحید کے بیان کے بعد نبوت کے تصدیق ہو رہی ہے کفار کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا ہے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے جو قرآن اپنے پاک بندے حضرت معمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر بتا رہا ہے اسے اگر تم تمہارا کلام ہمارا کلام نہیں مانتے ہو تو تم اور تمہارے مددگاہ سب مل کر پورا قرآن تو نہیں صرف ایک سورہ تو اس جیسی بنا لاؤ جب تم اسے نہیں کر سکتے اور اس سے آجز ہو تو پھر اس قرآن کو کہ جنہیں ہم نے اپنے معبود بنا رکھا ہے انہیں بھی بلا لاؤ اور ان سے بھی مدد چاہو پھر اس جیسی ایک سورہ تو بنا لاؤ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے حاکموں اور اپنے زبان وادے وہ بلے لوگوں سے بھی مراد ہے یعنی اللہ نے اپنی قرآن میں ہی اس آیت کو علیک کرتے ہوئے یہ بتایا کہ قرآن کو میں نے اپنے خاص بندے حضرت ماما صاحب پر جو اتارا ہے اس کو نہ جھٹلاو اگر تم جھٹلاتے ہو تو اس قرآن جیسا ایک سورہ لیاو اور ذاکر نہیں کہہ رہا ہے کہ سب سے چھوٹا سورہ تین آیت کا ہے تو ایسی لے آؤ اس کے برابر اس کی مسئل اور اللہ نے خود کہا میں کہہ دیتا ہوں کہ تم ہرگز نہیں لاسکتے اسی لئے تمہارا ٹھکانہ ہوگا جہنم کے آگ جس آگ کا اندن آدمی اور پتر ہے تیعہ رکھا ہے کافروں کے لئے تم اللہ کو چھوڑ کر اپنے حمایتی کو بھی بلالاو یہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے آئیے میں پہلے اس کا نقل سنا دیتا ہوں اور قرآن جو شروع ہوا ہے وہ بسم اللہ الرحمن رحیم واقع سے شروع ہوا ہے اور میں آج آپ لوگ کو یہ بتا بھی دوں گا کہ بسم اللہ الرحمن رحیم یہ واقع ہے کیا لیکن میں اس آیت کا نقل کرتے ہوئے میں نے شروع کیا ہے عوم کے نام سے میں نے کہا بسم عوم الحی القیم شروع کرتا ہوں میں عوم کے نام سے جو قائم بزاد ہمیشہ ہمیشہ کرہینے والا ہے عوم کا کبھی فنان نہیں ہوتا سوری چندرمہ سودھا تھا یا تھا پور بمکل پیت بید میں آیا ہے پہلے بھی تھا بیار آگے بھی رہے گا قول رب المسلمین وخالق الشیعتین فی کتاب القرآن لنناس العالمین فاتو بسورة بمثلی ودعو فہدائكم من دون اللہ ان کنتم صادقین فجربوا بالایمان ولا تكونوا من الكافرین وعوم يشہدوا ان من الصادقین وان کنتم فی شک مما آتنا خلیفتنا فاتو برحال واسعلكم من ربکم ان کنتم مومنین میں نے کہا کہا مسلمانوں کے رب شیطان کے پیدا کرنے والے نے کہ قرآن کا نکل تم نہیں بنا سکتے ہو میں لے آیا ہوں 10 آیات نکل قرآن کا بولا اپنی اللہ کو اور اپنی سبھی حمایتیوں کو میرا عوم سچی ہے میرا عوم گوا ہے میں سچ بولنے والوں میں سہوں میں جھٹلا نہیں سکتے یہ میں اس کا قائد دی اب آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن رحیم کیا ہے میں اس کا حوالہ یہاں سے دے رہا ہوں اس کتاب کا نام ابن کسیر یہ آثنٹک بھاس ہے یہ تبلیغی جماعت والے یا دیو بندی آقائد والے اسی کتاب کو فالو کرتے اسے مانتے ہیں اکثر لوگ اسے مانتے ہیں اور کنجل ایمان کو مانتے کنجل ایمان جو ان کے بار چاہے مورل ریزا خان کے اس کو مانتے اس میں بھی میں دکھا دوں گا لیکن ابھی یہاں سے دیکھئے یہ ہے ابن کسیر اس میں پیج نمبر 20 میں یہ یہ اللہ کی کلام سے مسلمانوں کا دل کانپ اٹھے یہ اللہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کا دل کانپ نہ چاہیے اللہ کے اس آیات سے اور دیکھئے یہ تفسیر ابن کسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سندر میں اور اسی کتاب سے ہی انہی لوگوں سے ہی میں بتا دوں گا کہ یہ قرآن کلام اللہ نہیں ہے اور یہ جو شروع ہوا ہے یہ بسم اللہ الرحمن رحیم سے ہی شروع ہوا ہے اسی وقت سے ہی شروع ہوا ہے قرآن کچھ آلموں کا خیال ہے تاریخ متجا سے میرا ڈیبیٹ ہوا تھا اس میں بھی آپ لوگ نے دیکھا تھا یہ یہ نہیں یہ اللہ کی کلام نہیں ہے یہ ابلس ہے بھاس عزیز کی پت نہیں لیکن یہاں کیا بتائے دیکھیں بسم اللہ کے متعلق تفصیل بحث کہ صحوہ اکرام نے کتاب اللہ کو اسی کے ساتھ شروع کیا میں نہیں کیا رہا ہوں دیکھ لیجی آپ لوگ یہ واقع ہے شروع کیا بسم اللہ الرحمن رحیم سورہ نمل کے ایک آیت میں البتہ اس میں اختلاف ہے اس میں اختلاف ہے کن میں ان مفسر قرآن میں ان اسلام جگت کے بد مان میں تو جب ایک بسم اللہ ہی لے کر کے آپ میں اختلاف ہے تو دنیا والوں کو کیا بتا رہے ہو دنیا والوں کو بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورت کی جدائی نہیں جانتے تھے جب تک بسم اللہ الرحمن رحیم نہ پڑھی جا وے نہ بولا جاوے میں نہیں کہہ رہا ہوں انہوں نے لکھائیں کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صورت کے جدائی کو نہیں جانتے تھے کب تک جب تک بسم اللہ الرحمن رحیم نازل نہیں ہوئی تھی اور یہاں کیا بولا ہے بسم اللہ الرحمن رحیم سورہ فاتحہ کے شروع میں نماز میں پڑھا ہے اور اس سے ایک آیات شمار ہے بسم اللہ الرحمن رحیم شبط ایک آیات شمار ہے اس قاتل کیا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام اللہ تعالی بکشش کرنے والے والے مہرمان کے نام سے شروع کرتا ہوں اسی میں لکھائی رسول اللہ الرحمن کچھ لوگوں نے تو شروع کرتا ہوں یہ شب اڑھا دیا لیکن یہاں پر یہ سب ہے یہ دیکھئے یہاں پر دیکھئے ساف ترجمہ اللہ تعالی بکشش کرنے والے مہرمان کے نام سے شروع کرتا ہوں کیا اللہ تعالی اللہ کے نام سے رشید ایرن نے اسی لئے اس گاٹ کو اتنا مضبوط پکڑ گیا کہ ان کو ہلنے کے لئے بھی جگہ نہیں رشید ایرن نے سمکچھا میں لکھا اپنے عمر گران ست ترکاش میں کہ اللہ نے شروع کیا اللہ کے نام سے تو کوئی اور اللہ ہوگا جس اللہ کے نام سے شروع کیا آج تک جواب نہیں دے پائیں نہ جواب دے پائیں گے اور میں ہی نہیں کے کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں حضرت ابن عباس وغیرہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن زبیر یہ سم مانتے ہیں اس چیز کو بسم اللہ الرحمن رحیم ہر سورہ کی ایک مفصل آیات ہے سوائے سورت برات سورہ برات دس پالہ میں آتا ہے سورہ توبہ بھی بولتے جس کے دھرمیر جی کئی بار بولتے سورہ توبہ توبہ شد گارت ہوتا توبہ پشتہ ساپ پانچ نمبر آیت کو بہت لوگ بولتے ہیں سورہ توبہ پڑو کیا ہے نہیں بتا رہے پڑو تو خیر دھرمیر جی نے پانچ آیت آیت نمبر پانچ سورہ توبہ کے لیے خیر یہاں یہ بتائی ایک برات سورہ کو چھوڑ کر سبھی سورہ کو پرطم میں بسم اللہ الرحمن رحیم سورہ فاتحہ کی آیا ہے اب کسی کسی مولانا نے یہ کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے البتہ امام ملک امام ابو حنیفہ اور ان کے ساتھ کے جتنے بھی ہیں بسم اللہ الرحمن رحیم نہ تو سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہی ہے نہ کسی اور سورت کی سورہ فاتحہ کو تو ایک آیت ہے لیکن بخش ہے بسم اللہ الرحمن رحیم سورہ فاتحہ کے آیات ہونے نہ ہونے کی صحیح مذہب یہی معلوم ہوتا ہے کہ جہاں قرآن کریم میں یہ آیات مبارک ہے وہاں مسئل آیات ہے واللہ اعلم اللہ بہتر جانتا ہے چھوڑ دیا نہیں معلوم امام جہری نمازوں میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے اور کچھ لوگ آہستہ سے بھی بولتے تھے اس میں بھی اختلاف ہے مت بھید ہے جو لوگ اسے سورہ فاتحہ کا آیات نہیں مانتے ہیں نہیں کہتے ہیں تو وہ اسے بلند آواز سے پڑھنے کے بھی قائل نہیں اسی طرح جو لوگ اسی سورہ فاتحہ سے الگ ایک آیات مانتے ہیں تو اس سے بس تو آواز سے پڑھتے ہیں جو سورہ آیات کو مانتے ہیں اس کو آہستہ سے بولتے ہیں جو نہیں مانتے وہ زور سے بولتے ہیں قائل ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سورہ یہ ہر سورہ کے اول میں یہ ہے امام شافی رمض اللہ علیہ کا مدہوہ یہ کہ سورہ فاتح اور سورہ سے اور ہر سورہ کے پتم پہلے اور اسے اونچی آواز سے پڑھنا چاہئے یعنی ہر مسلمان کے اگلے اور پچھلے اماموں کی یہی مذہب ہے اگلے اور پچھلے اماموں کی سب یہی رائے ہے یہی بچار یہی خیال ہے حضرت ابو عمر حضرت ابن عباس حضرت ابن معریہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت غثمان اور حضرت علی کرم اللہ وجہو نے بھی صدق امام کے خطاب سے یہی فرمایا اور ابن حریرہ ابن حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت کیا گیا ہے اور روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ہر آیات پر رکھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ سلم کے قیات الگ الگ ہوتی تھی جیسا دیکھئے کیا مثال دیا ہے جیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھ گئے پھر پڑھنے لگے الحمد اللہ رب العالمین پھر پڑھنے لگے اس سے صحیح بتاتے ہیں امام شافی امام حاکم رحمت اللہ علی نے آنس بن سے روایت کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ نام دین نماز پڑھائے اور بسم اللہ الرحمن رحم نہ پڑھی تو جو مہاجر صحابہ اس وقت موجود تھے انہوں نے ٹوکا چنانچہ پھر جب نماز پڑھانے کو کھڑے پڑھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحم کرنے والا مہرمان ہے تو اگر یہ قرآن کریمہ ہے اس کا میں حوالہ سم دیا ان سب لوگوں کے نام سے ان سب نے مانا ہے یہ قرآن کی آیت ہے اس طریقے سے جب قرآن کا بسم اللہ ہی غلط ہے قرآن کی شروعات ہی غلط ہے اور آپس میں ان کی اماموں میں ان کی بھاشکاروں میں بھی مطبید ہے پھر لیکن کیا بولنا چاہتے اسی لئے میں وہ آیت اب لوگ کو حوالہ کے روپ میں دیا ہوں جنہ بات